ان سیکھنے والوں میں ابلیس بھی تھا اس نے بھی سیکھا مگر چاگرد ہونے کے بعد بھی تعظیم کرنے کو تیار نہ ہوا فرشتوں نے تعظیم کی وہ فرشتے ہو گئے اور اس نے تعظیم نتیش شیطات ہو گیا سمجھ گئے تو کیوں ان کو کیوں استاد بنایا مجھ کو کیوں نہیں استاد بنایا اے صاحب مجھ سے پٹھ پٹھ کر کے لوگ میرے اوپر فقرہ کستے ہیں کون مولوی ہے جو میرا شاگرد کا ہو یا میرے شاگرد کا شاگرد رہا ہے یا شاگرد کے شاگرد کا شاگرد رہا ہے ہر فرشتوں ہر فرشتے میں میرے شاگرد یا شاگرد کے شاگرد تب مجھ سے چھنے کے بجائے بجائے تم کچھ 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 ہونی چاہیے تھی مگر کیا تو جو بھی کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس سے نہ میرا نام مٹا نہ کام مٹا ہاں یہ بے شک میری خواہی چھرگد میں کہ میرا نام ہو جائے الحمدللہ میں دین کے جو کام کرتا ہوں صرف اور صرف رضاِ الہی اور رضاِ رحمت کے لئے میں اپنے لئے نہیں کرتا سمجھ گیا اب اب کچھ لوگوں کو یہ سوق ہے کہ نام کمانے کے لئے ایسا ایسا انداز پیدا کرو کہ عوام خوش ہو جائیں چاہے عوام نیکی کے بجائے گمرہی میں پڑیں تو یہ سب کام کرتے رہتے ہیں سمجھ گیا اب تو وہ کریں وہ کام ہم ہم ان کا رد نہیں بلکہ حق کا حق ہونا ثابت کرتے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ اُس میں حق ثابت ہوگا تو غلط کا رد ہوگا یہ الگ بات ہے تو یہ سن لوگ ہم لوگ گانا حلال نہیں کرتے ہیں میرا اگر کوئی شاگرد حلال کرتا ہو تو تو میں اُس کی مذہبت کرتا ہوں سمجھ گئے تو یہ گانا عام طور سے فلمی گانوں کو کہتے ہیں اور جب پوچھا بھی گیا تو یہی پوچھا گیا اُس سے کہ میرا چوہر حرام قسم کے گانے گاتا ہے کیا چیز سنتا ہے سنتا ہے ہاں حرام قسم کے گانے سنتا ہے کیا میرا نکاح باقی رہا اُس کے ساتھ یا نہیں یا کوئی فرق پڑا جو کچھ بھی ہو اُس نے یہ سوال کیا تھا تو اُس عورت کو بھی معلوم تھا کہ یہ حرام ہے جب ہی تو کہا کہ میرا شوہر حرام گانا سنتا اور مفتی صاحب کی عقل اتنی کہ ایک عام قسم کی عورت حلال حرام کا فرق سمجھ رہی ہے اور یہ حلال حرام کی تقسیم کرنے بیٹھ گئے نہیں معلوم کہ کیا ان کو اپنی تعریف کرنے کا نیا راستہ کھولنا تھا سنو حضور سیدنا عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی جڑیں جو لوگ بدمذہبوں نے کمزور اور کھوکلی کرنے کی کوچھیں کی عالی حضرت نے ان سب چیزوں کو مضبوط کیا صرف ایمان ہی نہیں عامال کی بھی اصلاح اس کے علاوہ آپ نے مدارس کے قیام کی تحریک چلائی اس کے علاوہ آپ نے مسلمانوں کو صحیح طریقے پر تجارت وغیرہ کرنے کا انداز بھی اجمال لکھا سب کچھ کیا مسلمانوں کی بہیخائی کے لیے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے انہوں نے بڑی پاگی پاگی ٹ Bern